رفع الیدین کے مواقع کندھوں کے برابر اور کبھی آپ کانوں کے پاس بلے جاتے تھے نیچے بل کر سکتے اور اوپر بھی رکو میں جاتے ہوئے اور رکو سے سر اٹھاتے ہوئے رکو میں جاتے ہوئے اور رکو سے سر اٹھاتے ہوئے صحیح بخاری کی روایت ہے اور جب رکو کے لئے اللہ اکبر کہتے یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور جب اپنا سر رکو سے اٹھاتے تب بھی اپنے دونوں ہاتھ اسی طرح اٹھاتے تھے جیسے شروع میں اٹھائے اور سمی اللہ لمن حمدہ ربنا ولک الحمد کہتے لیکن سجدوں میں ایسا نہیں کرتے تھے سجدے میں جاتے ہوئے ہاتھ نہیں اٹھاتے تھے اور نہ سجدے سے سر اٹھا کے ہاتھ اٹھاتے تھے دو رکتوں کے بعد کھڑے ہوتے ہوئے ابن عمر سے روایت ہے اور یہ بھی صحیح بخاری کی کہ جب وہ نماز شروع کرتے تو اللہ اکبر کہتے اور اپنے دونوں ہاتھ اٹھاتے اور جب رکو کرتے تب بھی اپنے دونوں ہاتھ اٹھاتے اور جب سمی اللہ لمن حمدہ کہتے تو بھی اپنے دونوں ہاتھ اٹھاتے اور جب دو رکت ادا کر کے کھڑے ہوتے تو بھی اپنے دونوں ہاتھ اٹھاتے تھے اور ابن عمر اس کو اللہ کے نبی کی طرف منصوب کرتے تھے یعنی ابن عمر ایسا کرتے تھے تو وہ کیا کہتے تھے میں کیوں کرتا ہوں کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کرتے تھے رفع الیدین کے بارے میں وائل بن حجر کی گواہی وائل بن حجر جو ہیں یہ مدینہ میں نو حجری کو مسلمان ہوئے تھے اس کے بعد اگلے سال دس حجری کو دوبارہ مدینہ آئے تھے اس سال بھی آپ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رفع الیدین کرتے دیکھا یعنی بعض لوگ کہتے ہیں کہ ابتدا میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے اور بعد میں نہیں کرتے تھے چھوڑ دیا تھا کچھ لوگ کہتے ہیں وہ مکہ میں کرتے تھے یا مدینہ کے شروع میں جب منافقین بت لے کر آتے تھے اپنی بغلوں میں چھپا کر تو اس وقت پھر یہ حکم ہوا تو یہ بالکل منگھڑت بات ہے بت تو پہلے ہی اللہ اکبر سے گر جائیں گے اس کے لئے بار بار اللہ اکبر کی تو ضرورت نہیں ہے وائل بن حجر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے کہا میں ضرور دیکھوں گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کیسے پڑھتے ہیں بیان کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے اور اپنے دونوں ہاتھ اٹھائے حتیٰ کہ آپ کے کانوں کے برابر آگئے ٹھیک ہے پھر آپ نے اپنے بائیں ہاتھ کو اپنے دائیں ہاتھ سے پکڑ لیا اللہ اکبر کہہ کے کانوں تک اللہ اکبر کر کے پھر بائیں ہاتھ کو دائیں ہاتھ سے پکڑ لیا پھر جب رکوع کا ارادہ کیا تو اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھایا حتیٰ کہ آپ کے کانوں کے برابر آگئے پھر اپنے دونوں ہاتھ اپنے دونوں گھٹنوں پر رکھ دیئے پھر جب رکوع سے سر اٹھایا پھر اپنے ہاتھوں کو اسی طرح اٹھایا رفع کا مطلب اٹھانا یدین کا مطلب دونوں ہاتھ رفع یدین دو ہاتھ اٹھانا دوسری سند میں ہے وائل کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں میں حاضر ہوا تو لوگوں نے جبے اور کمبل پہن رکھے تھے سردی ہوگی تو وہ اسی طرح اپنے کپڑوں کے نیچے سے رفع یدین کر رہے تھے یعنی اندر سے بھی کر رہے تھے وائل بن حجر نے ہر حال میں صحابہ کو رفع یدین کرتے ہی دیکھا مسلم نحمد کی روایت ہے یہ وائل رضی اللہ عنہ سے مربی ہے کچھ عرصے بعد میں دوبارہ آیا تو وہ سردی کا موسم تھا میں نے دیکھا کہ لوگوں نے چادریں اڑ رکھی ہیں اور سردی کی وجہ سے وہ اپنے ہاتھوں کو چادروں کے نیچے سے ہی حرکت دے رہے ہیں ہر انگلی اٹھانے پر ایک نیکی ہے آدمی اپنی نماز میں اپنے ہاتھ کے ساتھ جو اشارہ کرتا ہے جیسے اتحیات میں بیٹھ کر اشارہ کرتے ہیں آپ انگلی ہلاتے ہیں اس کے عوض اس کے لئے دس نیکیاں لکھی جاتی ہیں اور ہر انگلی کے بدلے ایک نیکی ملتی ہے یعنی اپنے ہاتھ کے ساتھ جو اشارہ کرتا ہے تو ہر انگلی کے بدلے اس کو دس نیکیاں ملتی ہیں ہر انگلی کے دس نیکیاں